اسلام علیکم جی علامہ اقبال اپن انیورسٹی کے ایسے سٹورنٹس جن کا پہلا سمیسٹر ہے اور ان کا کوڈ ہے چودہ تیس انگلیش کا اور ابھی ان کے امتحان ہونے والے ہیں اکتوبر اور دومبر دوہزار چوبیس میں جی ہاں تو یہ فائنل گیس پیپر آپ کے سامنے ہے جی یہ پانچ پورشن ہیں یہ آپ کو کوشن نظر آ رہے ہیں ان کو دیکھ لیں اچھی طرح اور اپنی بکس پکڑ لیں خلاصے پکڑ لیں ٹھیک ہے جیسے یہ فنکشن ہے یہ دیکھیں جی اپالوج آئی ہے اپریس ایسی ایشن ہے آسکنگ پرمیشن ہے ریگرٹ ہے اور سوری ہے اس کے بعد اپلیکیشنز ہیں لیٹرز ہیں ڈائیلوگز ہیں پیراگرافز ہیں اور کمپریہنسی پیراگرافز ہیں یوز آف ایز آر ایم ہے ہیز ہیو ہیڈ ہے اور سینٹینسیز آئیں گے جو جملے ہم بنائیں گے اس کے علاوہ پارٹس آف سپیچ اور ٹینسیز ہیں اس کے بعد یہ سپوسٹ کا کوشن بہت آتا ہے سپوسٹ کا مطلب ہوتا ہے فرض کریں یہ ایک سائنس دان آئے ہوئے ہیں پارٹی میں آپ نے ان سے دس کوشن کرنے ہیں بہر انہیں ملک میں آپ کا بھائی جو وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے تو آپ نے ان سے بات کرنی ہے ٹھیک ہے اور فیوچر پلیننگ یہاں پہ فیکٹ اور اپینین کارز اور فیکٹ سکیمنگ سکیننگ ہے یہ جو گیس پیپر ہے یا تو آپ خود ڈھونڈیں یہ کوسٹن میں نے آپ کو بتا دیئے ٹھیک ہے جی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سارے یہ جو سارا گیس پیپر آپ کو نظر آ رہا ہے اس گیس پیپر کا میرے پاس سلوشن ہے سالوڈ ان سارے کوسٹنز کے میرے پاس سالوڈ حال شدہ بڑے پیارے نوٹس ہیں بڑی اچھی لکھائی میں لکھے ہوئے ہیں جو آپ کو بڑے ایزیلی سمجھ آئیں گے اور یہی چیزیں ہی آپ کے ایکزیم میں آن ہیں ایکزیمینر یہ پانچ ٹرمز ہیں جن میں سے آپ کو پیپر دیتا ہے تو یہ میرا پرسنل وارڈس ایپ نمبر ہے زیرو تری ٹو فور سیون ٹو فائف سیون ایٹ نائن آنلی وارڈس ایپ اس پر آپ نے میسیج یا وائس کرنی ہے کال نہیں کرنی مجھے میسیج کریں اور میں آپ کو یہ فائنل حال شدہ گیس پیپر بھی سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے جی تو امتحان ابھی جو سپٹمبر ختم ہو رہا ہے اکتوبر نومبر میں آپ کا جو چودہ تیئیس انگلیش کا پیپر ہے ٹھیک ہے بی ایک آلامہ اکبال اپنی انویسٹی کا اور اس کا فائنل پیپر یہ آپ کے سامنے ناظرین تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو فائدہ ہوتا ہے بار بار میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کیونکہ سارے سٹورٹس تو سبسکرائب کرتے ہیں آپ کا شکریہ اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس چینل کی ہر معلومات ملتی رہتی ہیں کیونکہ یہ اتھینڈک فائنل چینل ہے تو پاکستان زندہ بات دوبارہ جی اللہ خوش رکھے